بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے آپ سب لو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوگے جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنے فور پاراگراف کی ریڈنگ اور رانسلیشن کمیت کر لی تھی اس لیے آج کے سویڈیو ہم پاراگراف نمبر فائیو کی طرف چلیں گے پاراگراف نمبر جو فائیو ہمارا یونی نمبر وان کا یہ والا تو اس کی ہم جو ہے وہ سچڈی کریں گے ایسی جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں ریڈنگ کریں گے پھر ورس کو اندلائن کریں گے ان کے میننگ پڑھیں گے اور پھر ترانسلیشن کریں گے ٹھیک ہے let's start our reading at first the period of waiting had come to close his hurt was overflowing with profound compassion for humanity he had a pressing urge to eradicate کیا ورد ہے eradicate wrong beliefs social evils cruelty and injustice the moment had arrived when he was to be bestowed with Nabooat one day when he was in the cave of Hira حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty ٹھیک ہے first paragraph کا جو half ہے وہ next page پہ ٹھیک ہے page number 3 پہ ہے یہ آپ کے یہاں تک آپ کا first paragraph number 5 بنتا ہے ٹھیک ہے آگے یہ آیت ہے ٹھیک ہے اس کا انگلیش میں ترجمہ لکھا ہوا ہے read in the name of thy lord who created created man from a clot of congeed blood read and thy lord is most bountiful who taught the use of the pen taught man that which he knew not ٹھیک ہے اب ہم اس پراغراف کے جو words ہیں ان کو ہم پہلے underline کر لیتے ہیں چلے جی words کو underline کر لیتے ہیں پہلے first line ہے period close overflowing profound compassion pressing urge eradicate wrong beliefs social evils cruelty injustice arrived bestowed with conveyed and following ثق ہے پھر نیکس پیج پیاج رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ باقی اس کا جو حصہ ہے وہ نیکس پیج پر ہے created clot congealed bountiful and taught ٹھیک ہے ہمارے جو ہے ہم نے اس پراغراف کے words کو underline کر لیا ہے ٹھیک ہے اب انہی words کے underline کی اُدھو میننگی جب چلیں گے بیٹا جی پراغراف نمبر 5 ٹھیک ہے بیٹا جی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جن words کو میں underline کیا تھا انہی words کی میننگ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پراغراف نمبر 5 کی میننگ سے پیریڈ عرصا ٹھیک ہے ایک دورانیا جو ہوتا ہے اس کو پیریڈ کہتے ہیں social levels معاشرتی برائیاں close ختم ہونا cruelty zulm overflowing labrace ٹھیک ہے injustice نائنصافی profound گہری arrived آ چکا تھا compassion ہمذردی bestop with say نوازہ گیا ٹھیک ہے bestop with say نوازہ گیا pressing شدید خواہش convey پہنچایا یا دیا eradicate خاتمہ کرنا clot لوتھڑا ٹھیک ہے گوشت قائد جب ٹکڑا ہوتا اس کو clot بولتے ہیں یا لوتھڑا ہوتے ہیں بولتے ہیں یا جمع ہوا خون بھی ٹھیک ہے نیچے جیسے آپ دیکھیں کنجیل جمع ہوا خون یہ ایک ہی سننمس ہیں تقریبا wrong believes غلط اقائد ٹھیک ہے following duds and bountiful رہیم رحم کرنے والا ٹھیک ہے taught سکھایا created پیدا کیا ٹھیک ہے بچوں آپ نے paragraph number 5 کی translation کی جب جانے سے پہلے ان words meaning کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا اور پھر translation کی جانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی translation کی طرف چلتے ہیں بھوک کی طرف چلتے ہیں چلیں بچوں بھوک کی طرف واپس آج آج and open the page number 2 ٹھیک ہے page number 2 کھولیں اور paragraph number 5 کی translation start کرتے ہیں the period of waiting انتظار had come to close ختم ہونے کو تھا the period of waiting had come to close انتظار کا عرصہ ختم ہونے کو تھا ٹھیک ہے مطلب انتظار کا عرصہ ختم ہونے والا تھا رسول صلی اللہ کو اب نبی منتخب ہونے والے تھی انتظار کرتا ختم ہونے کو تھا his hurt آف صلی اللہ علیہ 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 سلم کا دل was overflowing لبریز ٹھیک ہے چلک رہا بھی کہہ سکتے ہے لبریز زیادہ اچھا word his hurt was overflowing آف صلی اللہ علیہ 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 his hurt was overflowing with profound compassion for Mendy آف صلی اللہ علیہ 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 تعالی خواہش تھی رونگ بلی غلط اقائد کو، سوشل ایوز، معاشرتی برائیوں کو، قرولیٹی ظلم کو اور انجسٹس نائنصافی کو. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs، سوشل ایوز، قرولیٹی اور انجسٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلط اقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور نائنصافی کو جرس سے ختم کرنے کی شدید خواہشتی. The moment had arrived when he was to be bestowed with جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازہ جاننا تھا with نبوت نبوت سے The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازہ جاننا تھا One day when he was in the cave of Hira ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام میں موجود تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام came I and conveyed اور پہچایا to him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو The following message of Allah Almighty, Allah تعالیٰ کا درزہل پیغام One day when he was in the cave of Hira حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him The following message of Allah Almighty ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام میں موجود تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا درزہل پیغام پہنچایا ٹھیک ہے وہ پیغام کیا تھا وہ next read پر ہے پری نمبر 3 پر آجائیں یہ عربی میں آیت لکھے ہوئی ہے اس کا نیچے انگلیش میں ترجمہ لکھا ہے translation لکھے ہوئے اس کو یہاں study کریں گے reading کریں گے read پر in the name of dialogue ٹھیک ہے اس کو die پڑھنا ہے اس word کو die پڑھنا ہے یہ old انگلیش کا word ہے die lord read پر in the name of die lord اپنے رب کے نام سے lord کہتے ہیں خدا کو ٹھیک ہے رب کو lord read in the name of die lord again کر لیتے ہیں یہاں سے پھر بیٹا جی read پر in the name of die lord اپنے رب کے نام سے who created جس نے پیدا کیا ٹھیک ہے آکے سامی کالن آگیا read in the name of die lord who created پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا created پھر اگین آگیا ٹھیک ہے created پیدا کیا man انسان کو for a clot from a clot ایک لو تھڑے سے ٹھیک ہے آگے clot clot کو انہوں نے آگے explain کیا پھر اگین آگیا جمع ہوا خون ٹھیک ہے پھر اگین آگیا جمع ہوا خون ویسے پھر اگین آگیا لگزی مانی ہے لوتھڑا ٹھیک ہے created man from a clot آگیا انسان کو ایک لو تھڑے سے پیدا کیا جمع ہوا خون read پڑ and read and thy lord is most beautiful most bountiful پڑ اور تمہارا رب انتہائی کریم ہے read and thy lord is most beautiful پڑ اور تمہارا رب انتہائی کریم ہے who taught جس نے سکھایا the use of the pen کلم کا استعمال who taught the use of the pen جس نے کلم کا استعمال سکھایا taught man انسان کو سکھایا that which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا read in the name of thy lord who created created man from a clot of congealed blood پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا read and thy lord is most bountiful who taught the use of the band taught man that which he knew not تھا یا کہیں سے اگر کوئی جو ہے وہ آپ کو لائن سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کے جو جو جے کر سکتے ہیں یہاں سے ایک تھوڑی سی کریکشن کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا انسانیت ہے انسان کی جگہ یہاں پہ انسانیت آپ لوگوں نے لکھنا ہے انسانیت انسان کا عرصہ ختم ہونے کو تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہریم دلی سے لبریز تھا یہ آپ نے کریکشن کر لینا ہے انسانیت ٹھیک ہے انسان کی جگہ لکھنا ہے ٹھیک ہے دی بچوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر سیس کی سٹیڈی کریں گے تک تک اللہ حافظ